بلندی ٹی وی نیٹورک پاکستانی مدھن چکرمتی وہ بھی چکرمتی صاحب کے جو اس فلم میں ہیرو ہے ہم ان سے بھی آپ کو ملائیں گے ہائے ناظرین ہم آپ کو مجسمہ فلم کے ایکٹر سے ملاتے ہیں جو کہ نئے ایکٹر ہے نئی کاسٹر بہت ہی ٹیلیٹنیٹ ہے اسلام علیکم سر وعلیکم سلام سر آپ کا نام عرفان چشتی سر ماشاء اللہ سار مجسمہ میں آپ کا کیا رول ہے مجسمہ میں جو میرے ڈریکٹر صاحب نے مجھے دیا ہے وہ میرا کردار ہے ویلن کا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ اس میں بارپور اپنے فن کا جہور دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس فلم کو اور اس کاسٹ کو اللہ تعالی کامیابیاں دے آمین آمین تو انشاءاللہ امید بارپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یہ ہمارے رفان چشتی صاحب ہیں جو کہتے ہیں eens فلم میں بارپور کردار ادا کریں گے ڈریکٹرل فلم جو دیں گے اچھا ہو کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی اللہ بھوک آپ کو اچھا کردان میڈو راپچی پرحوم کرے اور اس فلم کو اللہ بھاک بلنگیوں میں پہنچائے اب ہم سلیم مقتر سالی صاحب کے پاس آتے ہیں جو کا رائٹر اور ڈریکٹر ہے جی اسلام علیکم سار والیکم اسلام سار کیسے ہیں میں مشکور ہوں کہ آپ نے خیالات کے ادار کا موقع دیا آئی فلم مجسمہ کی اوپننگ ہو رہی ہے میرے دوست بو بی بھائی اس میں عیدوں ہیں بہت خوشی کی بات ہے بو بی چکرمتی صاحب بو بی چکرمتی صاحب کو اللہ تعالیٰ کام جاب کرے آمین آمین کیمرا شروع ہو جائے اور فلم اچھی بان جائے کام جاب ہو جائے اس طرح کی اور فلمیں بنیں اور جتنے ہمارے سینئر دوست جہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کام جاب کرے آمین اور اس فلم میں میں ان کا سابر صاحب اور میں اسوسیئٹ ڈریکٹر کا کام کر رہے ہیں جناب ہمارے ساہیل صاحب جو ہے یہ اسوسیئٹ ڈریکٹر کے کام کرتے ہیں میرے ناظرین ساہیل صاحب کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں سابر صاحب کے پاس سابر حسین صاحب جو کہ ہمارے بلندی ٹی وی کے بہت زبرداز اینگر ہے اور میرے استاد بھی ہیں آئے ہم سے اس فلم کے بارے میں ان سے کچھ حیالات پوچھتے ہیں سار اسلام علیکم سار علیکم سلام سار کیسے ہوں سار ماشاءاللہ مجسمہ فلم شروع ہو رہی ہے جناب ناظر صاحب کی پروڈکشن میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سار بات یہ ہے کہ مجسمہ فلم پہلے تو یہ انہوں نے تمام کریکٹر اکٹھے کی ہے ان کا ایک مجسمہ بنایا ان کو ترطیب دیا اور تخلیق کی بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیا بنانا چاہ رہا ہوں اردو فیچر فلم ہے یہ کوئی لانگ ٹائم نہیں ہے شارٹ ٹائم میں بننے والی فلم ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور سب دوست مل کے جو ہے نا اس پر پاٹسپیٹ کر رہے ہیں تو ہماری دیلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہیرو ہیرون ویسے تو ابھی شارٹ پروگرام میں کہ کافی لوگ نہیں آئے مصرفیات کی وجہ سے کوئی عبادت کی رات بھی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ان کی یادیں ان کی باتیں اپنے ساتھ ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے تو یہ مجسمہ فلم دراصل بات یہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ فیملی کو لانے میں ایک کامیاب ساتون ثابت ہوں گی تو کہنے کا مصد ہے کہ ایک رائٹر ایک کہانی اگر اچھی ہوگی رائٹر اچھا ہوگا ڈائریکٹر اچھا ہوگا آرٹسٹ بھی جو ہے نا پھر کام کرنے میں اس کو بھی مزا آئے گا کام کرنے کا اور اس کو بھی پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈائریکٹر کا کام ہے اسے کام لینا ایکٹر کا کام ہے کام کرنا تو یہ سارا گلدسہ انہوں نے جو اکٹھا کیا نا سارے مہنتی لوگ ہیں نئے لوگ بھی ہیں پرانے لوگ بھی ہیں تو نئے آرٹسٹ جو نا زیادہ لگن سے کام کرتے ہیں نئے آرٹس زیادہ لگن سے کام کرتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نئے آیا ہیں تو یار ہم لگن سے کام کریں گے تو آگے بھی جائیں گے بلندیوں تک جائیں گے تو ڈائریکٹر بھی چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں سکرین پہ آئیں اپنا جلوہ دکھائیں تو بڑی خوشی کی بات ہے جی یہ بننی بھی چاہیے اور اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے اگر اس کو دل سے کیا جائے امانداری سے کیا جائے تو یہ بڑی اچھی ایک جوب بھی ہے اور بڑا اچھا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہونا چاہیے سار یہ جو فلم ہے مجسمہ یہ عوام کو سینما تک لے کر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کیونکہ یہ ہٹکے کہانی ہیں یہ اور کہانیوں سے ہٹکے ہیں کوئی چربہ فلم نہیں ہے تو یہ تو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا جب پردہ سکرین پہ ہوگی جو ان کے رائٹر اور ڈریکٹر ہیں وہ عمران مانی صاحب ہے اچھا چھا چھا ان کے رائٹر اور ڈریکٹر عمران مانی صاحب ہے ماشاءاللہ وہ تو ہماری فلم درستی کے بہت سینئر رائٹر اور ڈریکٹر ہیں اور کافی فلمیں بھی ان کی آئی ہیں ماشاءاللہ تو آئے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے پوڈیوسر صاحب کی طرف ناصر صاحب جو کہ ہماری اس فلم کو پوڈیوسر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی چھلوں نے فلمیں بنائی ہیں ڈرامیں بھی بنائی ہیں جی اسلام علیکم سار چیوہ علیکم سلام سر کیا سر کیسے میں سلام کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم تو اس وقت ہم جسمہ فلم کے سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ساتھ میں ماشاءاللہ بہت بڑی سکشیتے ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارم دے رہے ہیں اور جنہوں نے بہت ساری پاکستانی پنجابی فلموں میں کام کیا اردو فلموں میں کام کیا اور اپنی کامیابی کے جوہر دکھائے جویش شیخ صاحب کے ساتھ گلاب میدین کے ساتھ تو ہماری جو بڑی فلمیں تھیں ان میں بھی ہم نے بہت جوہر دکھائے ہیں جس میں بڑا گجر آ جاتی ہے بہت ساری بڑی فلمیں ہیں جو ہماری زیر نگرانی اور ہمارے پڑکشنوں سے نکلی ہیں اللہ پاک سب کو زندگی تندر ارسی سے دتا کرے اور ہمیں کام رانیاں اور ترقیوں سے نمازیں آمین 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 ناظرین یہ ہمارے ناسی صاحب کے جذبات تھے فلم مجسمہ کے حالے سے آئے ناظرین اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے یہ فلم لکھی اور یہ فلم ڈریکٹ کریں گے ہمارے ہر دن عزیز جناب عمران مانی صاحب سر اسلام علیکم سر آپ کو اللہ کو شکر سر آپ کو بہت مبارک ہو سر فلم کی تیک کیو اور سب سے پہلے میں اپنے خواتین کو خواتینوں حضرات جو ہیں وہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کافی عرصے سے آپ کیونکہ نراز ہم لوگوں سے اور سینما کی طرف آپ آتے ہی نہیں ہیں چاہے اردو ہو چاہے پنجابی ہو کیونکہ زیادہ جو ہے وہ اب آپ کا پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں بھی ہو گئی ہیں تو فلم سے بہت نراز ہو گئے ہیں سر یہ فلم اچھی میاری فلم جو ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کو ملے تو یہی سوچ کر کے پھر ہم سب نے بیٹھ کے یہ تاہ کیا کہ نہیں کوئی ایسی چیز دی جائے کہ جو عوام کو لگے کہ واقعی اس میں کچھ نیاپن بھی ہے سر ماشاءاللہ آپ کی یہ فلم مجسمہ جو ہے یہ عوام کی نرازگی ختم کر دے گی تو سر اس میں جو کاسٹ ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی مسن چکرمتی صاحب بو بھی دیوال وہ بھی چکرمتی اور اس کے علاوہ اور کیا کہ اس میں کوئی نئی کاسٹ اور بھی چیزیں ہوتی تب مل کے وہ ایک گلدستہ بنتا ہے بلکل بلکل تو فلم بھی اسی طرح سے ہے اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مجسمہ نام کیوں ہے مجسمہ نام کیوں ہے بلکل ٹھیک ہے نا کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان یا پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو کسی نے بھی اس نام کو کبھی فالو لین کیا نہیں کیا یا آپ نے فارس ٹائم سنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے دی تو وہی بات ہے ہم تو سر میں بھی ہونا جی 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 بلکل 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 کیوں ہے اور کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے ہمارے لوگ وہ شامل ہیں پرانے بھی اس میں بہت سارے اب میں اپنے سو ستاسی میں آیا ہے اس فیلڈ بے تو تب سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ رائے ساپ کے چلی جانے سے جو ایک خلا پیدا ہویا ہے وہ تو بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا سکتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں نہیں ہو سکتا تو بس یہ ہی سوچ کے ہم نے یہ پلان کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکر ڈالیں گے کیونکہ یہ بچے جب محنت کریں گے اور وہ کہانی کے مطابق چلیں گے کیونکہ یہ سسپنس بھی اس میں اور بہت کچھ ہے لیکن یہ کہ جو آت کل لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی چیزیں یہ اس سے کافی ہٹ کے بلے گئے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے اور باقی کیا ریزلٹ آئے گا وہ تو آپ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے الحمدللہ ناصر صاحب کے اپنا پروٹیکشن اور آپ کی ڈریکشن میں یہ فلم انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگی اور یہ جو ناظرین ہمارے نراض ہیں یہ انشاءاللہ ان کی نراضی ختم ہو جائے گی اور یہ نکلیں گے انشاءاللہ ایسے ڈریکٹر بھی اور ایسے رائٹر بھی لونکہ ہندوستان کی پانچ ایک ایڈمیس میں جہاں وہ ایکٹنگ سکھاتے ہیں میرا لکھا وہ پلیر وہاں پیچھ کیا جاتا ہے تیس سال تھی ماشاءاللہ کون کا سر وہ گواہی گواہی نام اچھا گواہی جی جی پی ٹی وی سے وہ بنا تھا فردود جمال صاحب نے ٹائٹر رول کیا تھا اور ہندوستان کی جو آخری آرٹ مووی کہلاتی ہے اس کا نام ہے میں آزاد ہوں اور اس کے ہیرو تھے ہمیتا بچن صاحب اور شپانہ آزمی جی اس کی شرائن تھی ہمیتا بچن صاحب نے ایک فلم بھی کیتی آزاد کے نام سے جی جی میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں اچھا میں آزاد ہوں جی جی وہ میری نوول سے بلی تھی اچھا ماشاءاللہ وہ آپ کے نوول سے بلی تھی جی 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 ناظرین میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میانی چیز کیا ہوتی ہے تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں انیلائز کر سکتے ہیں پڑک سکتے ہیں کیونکہ آٹ کا کام بھی ہوتا ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمرشل چیز کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ داریسی بات ہے پیسہ بھی کمانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پر مجسمہ سے لوگوں کو بڑی توقعات بابستہ ہوں گی اور انشاءاللہ پوری اترنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ ہماری فلم مجسمہ کو اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کرے ہمارے ڈریکٹر عمران مانی صاحب کی زیر سزارت میں ناظرین ان یہ فلم انشاءاللہ آپ کو ضرور سلما گھر تک لے کر آئیں گی اور آپ کے جو فلم سے جو نرازگی ہے جو گصہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا ناظرین ہمارے ساتھ ایک چائلڈ سٹار موجود ہے آئے ہم ان سے بھی ملتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ادھر دیکھو بولا بیٹا علیکم اسلام کیا نام ہے محمد احمد محمد احمد جی محمد احمد آپ کو اس فلم میں کیا کام دیا جا رہا ہے جس دو بھی کام دیں گے میں کر لوں گا اچھا کمپیٹنس ہے ہاں جی ویری گوڈ جناب یہ ہمارا بچہ ہے جو اس کا نام محمد احمد اور اس کو کریں گے جو بھی کام دیں گے وہ ہم کریں گے آئے ناظرین اب ہم اس شخصیت کے طرف چلتے ہیں ہر دل عزیز بھی ہیں وہ ہے ہمارے بو بی چکروتی جو کہ ہوں بہو اداکار مثل چکروتی کے ہم شکل ہے آئے ہم ان سے ملتے ہیں جن ناظرین ہمارے سال موجود ہے مجسمہ فلم کے ہیرو بو بی چکروتی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ سر آپ کو ممارک ہو سر اس آپ کی فلم کی بہت بہت ممارک ہو آپ سب کو بھی کوشش میری یہ ہے کہ ہم دل اور جان سے کام کریں اور سین موم کی رونے کو بحال کریں انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اور آپ کو بلندیوں پر لکھے جائیں تینکیو باری مچ سر یہ ہمارے بو بی چکروتی صاحب ہمارے ہیرو ہیں جو کہ اس فلم میں بہت اہم رون ادا کریں گے ناظرین جب آپ مجسمہ دیکھیں گے تب ہی آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہماری فلم عمران مانی کے زیر سرارت کیسی رہی چاہ رہیاں چاہ رہیاں چانہ بینزی ہے چھیک 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 ہی تیسے میں پھیکم ہمارے ہوں ہمارے ہوں رول پھریاں ایکشن پیٹی کیمرا ایکشن ایکشن رول کیمرا کیمرا ایکشن رول کیمرہ ایکشن کیمرہ ایکشن ناظرین پاکستانی فلم مجسمہ کی اوپرنگ کا کےک کٹا جا رہا ہے آئے آپ کو دکھائیں اس وقت ہم فلم مجسمہ کے سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے مین ہیرو ٹیٹر رول کر رہے ہیں مثن چکروتی بوبی صاحب جو کہ مثن چکروتی کے بلکل ہمشکل ہیں اور دوسرے لمبر پر جو ویلن کا کریکٹر کر رہے ہیں تیک جان بھائی جو ہے ویلن کا کریکٹر کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو سیکنڈ پوشن پر کر رہے ہیں فان چیستی صاحب کر رہے ہیں تو آئیزے ڈریکٹر صاحب مران مانی صاحب جو ان کے رائٹر ہے وہ بھی مران مانی صاحب ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھی پرفارمچ کیمرامین میں ناصر علی کی زیری نگرانی میں انشاءاللہ تو بہت مزا آئے گا فلم سیٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ساری ہماری کاسٹ بھی ہے ہمارے سارے دوست کٹھی ہوئے ہیں تو آج ہم فلم اوپننگ پہ جمع ہو میں سے سب لوگ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت جلد عید کے فوراں بعد ہی ہم شوڈنگ کا پروگرم کر رہے ہیں تو جو دوست بھی آنا چاہتے ہیں وہ میرے سارے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے ورس اپ کا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس آئے تو گروپے میں اکثر آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں ناصر علی فلم بڑا جیلدار وڑا اور ساتھ ساتھ ہماری تین چار فلمیں پہلے بن چکی ہیں جس میں آتی ہے رانو پھڑے باز فلم وارشہ اور پنجابی فلموں کے ساتھ جو ہے نا اردو فلموں کا بھی ہم کر رہے ہیں کام ٹھیک ہے ساتھ اتریدہ کھڑاگ اور فلم گنڈے یہ ہماری ساری پلیٹ فورم سے نکلیں گی انشاءاللہ تو یہ ساری کاش میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات پاک جو ہے نا ہم سب لوگوں کو جو ہے نا ایک پلیٹ فورم پہ ایک کٹھا اور جمع اور ایک ساتھ چلنے کی تفیقتہ فرمائے اور ہم سب لوگوں کی مشکلیں سان فرمائے اور با تماد با جس کو ہم بولتے کہ بہت بہت اسلام علیکم جی جی گائز کیا ہم اس وقت بہت بلندی ٹی وی کے شکر گزار رہے ہیں جنہوں نے ہماری اوپننگ کا فلم مجسمہ کی جو اوپننگ ہم نے کیا ادھر آگے لوگ نے آکے ٹائم سپینٹ کیا اور ہمارے ساتھ ہماری کبری چلی اللہ پاک ان کو سب کو ان کی طرف سیدہ کریں تینکیو پاکستان دیکھتے رہے بلندی ٹی وی نیٹ ویڈ اپنے ہوسٹ افیق جان کے ساتھ ہمارے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم